عمر عبدالعزیز نے اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا کیسی سلطنت کی جب گورنر تھے تو ساٹھ اونٹوں پہ سامان چلتا تھا جب امیر المومنین بنے تو بچے کہنے لگے ماں سے بچے بچیاں بارہ تھے ماں سے کہنے لگے کہ عید کا موقع آ رہا ہے اببہ سے کہو ہمیں نئے کپڑے تو لے کر دیں ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ بچوں کی ماں کا نام فاطمہ بنت عبد الملک یہ دنیاوی سٹیٹس میں سب سے بڑی خاتون گزری ہے آج تک اس کے لیول کی کوئی عورت نہیں آئی دادا بادشاہ باپ بادشاہ دو چار بھائی بادشاہ چھ خامن بادشاہ سات سات نسبتوں سے یہ عورت شہزادی رہی ہے حضرت عمر گھر آئے بیگم نے کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں حضرت عمر کہنے لے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں تنخواہ میں تو مشکل سے روٹی پوری ہوتی ہے کہاں سے لے کر دوں تو تھوڑی دیر خاموش رہی بیگم پھر کہنے لے کہ آپ پیسہ کریں اگلے مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیں اس سے میں کپڑے لے لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر بیٹھے مزدوری کر کے چلا لوں گی آپ ایک مہینے کی تنخواہ اڈوانس لے لیں حضرت عمر بن عبدالعزیز واحد خلیفہ ہیں جن کے دور میں تین برعظم میں زکاة لینے والا باقی نہیں بچا تھا یہاں لاہور بھی ان کی حکومت کے نیچے تھا جنوبی سپین فرانس ان کی حکومت کے نیچے تھا کاشغر تک ان کی حکومت کے نیچے تھا استمبول کے دروازوں تک ان کی حکومت تھی تین برعظم میں ایک آدمی زکاة لینے والا نہ بچا اور اپنا حال یہ ہے کہ بیگم سے کہہ رہے ہیں پیسے کوئی نہیں کپڑے کہاں سے لے کر دوں اور بیگم طریقہ بتا رہی ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ اڈوانس لے لیں اس سے میں کپڑے لے لوں گی اور چولے کا خرچہ روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزوری کر کے کما لوں گی تو حضرت عمر کہنے لے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے باہر آئے وزیر خزانہ مزاہم انہیں بلایا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ اڈوانس چاہیے یہ تنخواہ والے لوگ بیٹھے میں تنخواہیں لیتے ہیں اس نے کاغذ کلم آگے رکھ دیا کہ حضرت یہاں لکھ کے دے دیں آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے میں تنخواہ دے دیتا ہوں آپ مجھے لکھ کے دے دیں آپ ایک ماہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں چھپ کر کے اٹھے ایک لفظ نہیں بولے گھر گئے حضرت اپنی بیگم فاطمہ سے کہا بیگم بچوں سے کہہ دو کہ باپ کے پاس کپڑے لے کر دینے کی سکت نہیں ہے اور خزانے ایسے پھرے پڑے تھے کہ زکاة لینے والا کوئی نہیں تھا عید کی نماز ہوئی نماز کے بعد جب ساری فیملی ملنے آئی اور بچے بھی ملنے آئے تو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آگے کہلیں کہ بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ ایک جوڑا کپڑا بھی لے کرنا دیا عید کا تو ان کے ایک بیٹے نے کہا ابا جان آج ہم بڑے خوش ہیں ہمارا سر اونچہ ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پر ڈاکانے ڈالا ہمیں قربانی کا بقرہ بنایا لیکن مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی یہ ان کا طرز حکومت تھا اس طرح انہوں نے حکومت کی گھر میں تشریف لائے تو بیٹیوں سے بات کی تو انہوں نے موں پہ ایسے دپٹا رکھا ہوا موں پہ دپٹا رکھے بات کریں تو فرمانے لگے کپڑا تو ہٹاؤ دپٹا کیوں رکھا ہوا ہے تو گھر کی خادمہ زور زور سے رونے لگی کہنے لگی امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچھا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے تو وہ اس کی بو ہے موں میں آپ کو بو سے نفرت ہے اس لئے موں پہ کپڑا رکھ لیا ہے تو حضرت عمر اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کی داڑی تر ہو گئی کہنے کے آخر بھے جب تھوڑا آسرے میں آئے کہ میری بیٹی ہو تمہارا باپ تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا موسیقی موسیقی موسیقی